بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کم دیکھنے والے تمام ناظرین کو اشرف رہی کا پیار بارہ سلام ناظرین جہاں وادیہ کشمیر کے ساتھ سب جن جو گلمرگ میں بھی ونٹر نے دستک دینا شروع کیا ہی تھا تو بجلی اچانک سے گیب ہو جاتی ہے ناظرین جہاں ماک میں باگ باہ دعوے تو کر رہا ہے لیکن گرونڈ لیول پر جہاں دیکھتے ہیں تو اس سارے دعوے خوکلے ثابت کیوں ہوتے ہیں ہر سال ماکنے سے یقین دہانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے لیکن جو ہی سردیوں کا ایام شروع ہوتا ہے تو بجلی اچانک سے گیب ہو جاتی ہے آج جب ہم ٹنگ مرک کی بات کرتے ہیں جہاں پر ٹورزم کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹنگ مرک ٹورز کا ایک حب مانا جا رہا ہے جہاں پر گوہمٹ ہی ایکو ٹورزم کی بات کر رہے ہیں گاؤں گاؤں میں آج گیسٹ آفزز جہاں پر بنائے گئے ہیں لیکن شام ہوتے ہی وہ سورے گیسٹ آفزز گپ اندھیرے میں کھو جاتے ہیں یہ صورتحال ہے ابھی ابھی ونٹر پوری طرح سے شروع بھی نہیں ہوا آنے والے دنوں میں کیا کچھ صورتحال رہے گی بجلی کی یہ دیکھنے والی بات ہوگی مزید اس سٹوری کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ٹنگ مرک کے ایک مانے جانے والے ہستی جنہوں نے اسیمپلی الیکشن میں بھی پرسپینٹ کیا تھا آج ہمارے ساتھ شفیق صاحب یہاں پر موجود ہے ان سے جانیں گے کس نظریہ سے آپ دیکھتے ہیں پی ٹی ٹی کے ان وعدوں کو جو وہ ہر سال ہمارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں اور گرون لیول پہ جو صورتحال اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کس طرح آپ اس سے دیکھتے ہیں شفیق صاحب میں بلاک ٹنگ مرک سے آپ لوگوں کی وسادت سے عرض کر رہا ہوں شفیق آمد کہ ہمیں بہت عرصہ ہو گیا پاور کی کمیں جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں ڈیوینل کمیشنر صاحب نے ایک آرڈر نکالا تھا کہ پاور کی جو کٹوٹی ہے اس میں صدار لائیں گے جہاں جہاں ٹرانسفار امد خراب ہیں وہاں پہ ہم ٹرانسفارمر لگائیں گے لیکن وہ آرڈر جہاں کا تھا مہین رہا ہمیں جو کٹوٹی ڈکھی گئی ہے اس میں ایک گینٹہ یا ڈیڑھ گینٹہ کٹوٹی کی جا رہی ہے تو میں آپ لوگوں کی وسادت سے جو جو بھی چینل یہاں پہ موجود ہے آپ لوگوں کی وسادت سے میں گورنر صاحب ڈیوینل کمیشنر اور چیف سیکٹری کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پاور کی بہت دکت ہے جبکہ ٹورسٹ ایریا بھی ہے یہ اور آپ لوگوں نے ہمیں پے گیسٹ ہاؤس بھی دیئے ہیں ان میں بھی پرابلم ہے تو کہاں سے ہم پاور لائیں کہاں سے ہم لائٹنگ لائیں یہ ہمیں باہر کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں لیکن بدکسمتی سے ہر دفعہ ہم ہر ایک گینٹے میں ہم ایک جن صاحب کو فون کرتے ہیں یا باقی حکام کو فون کرتے ہیں لیکن وہ ہماری اس مانگ پہ گور نہیں کرتے تو میں آپ کی وزادت سے آج سبھی چینلوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بائے میں دکھائیں اور یہ کہیں کہ گلمرک جو ایریا ہے یہ کتنا اہم ہے ٹنگمرک جو ایریا ہے یہ کتنا اہم ہے فرزپورا جو ایریا ہے یہ کتنا اہم ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ فار فلینگ ایریا میں رکھا گیا ہے لیکن ہمیں ہونا چاہیے تھا گلمرک کے ساتھ یا ٹنگمرک کا جو پاور آ رہا ہے چوبیس گینٹے اس میں رکھنا تھا یہ میں نے ایڈی ایم صاحب سے بھی گوراج کی تھی تو بیڈی کے جو چیف انجینر ہیں ان کو بھی میں نے ویڈس اپ پہ یہ ڈالا تھا گورنر صاحب کو بھی تو آج میں آپ کی وزادت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پیننگ گیسٹ ہاؤس ہیں ٹوریسٹ ایریا ہے تو پاور کی جو کمی ہے ہمیں یہ چوبیس گینٹہ رکھی جانے چاہیے درسے سر آپ اسے دیکھتے ہو ایک طرح سے گورنمنٹ نے فیس میں بہت زیادہ بڑھا بڑھا ہوا کیا بجلی کی فیس کا جو رقم ہے وہ آسمان چھو رہا ہے سمارٹ میٹر لگایا جا رہے ہیں لوگوں کا بد سے برا حال ہے تو کس نظر سے آپ اسے دیکھتے ہوں یہی تو ہماری بدکسمتی ہے نا کہ اتنا کچھ کر کے بھی ہمیں اتنی کٹوتی کی جا رہی ہے ایک طرح سے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں چیف سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں ڈیویڈنٹ کمکشنر صاحب کہہ پاور کی آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن ہمارے اس اہم ایریا میں اہم ایریا میں پاور ہمیشہ آہ کٹوتی کی جا رہی ہے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارا اسی طرح رہا تو ہمارے پینگ گیس سوچ جو ہیں وہ کس طرح سے چلیں گے اگر آج بجلی کا یہ برا حال ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے جو ونٹر ہے ڈیسمبر جنوری کی بات کریں گے کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں فیہد صاحب آج یہ حال ہے ابھی تو گرمی ہے لیکن ونٹر میں جو حال ہوگا اس کا خدا حافظ ہے یہ کیا کریں گے کیا نہیں اس کا خدا حافظ ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ ہمارے سے یہاں نانصافی ہو رہی ہے ایک تو ایلکٹرسٹی ساری بند کے یہ یہی سے جاتی ہے ڈلی میں اگر ایلکٹرسٹی تک فرید دی جا رہی ہے لیکن یہاں پر ایک تو فیز میں بھی بڑھا ہوا ہے دوسرا پاور بھی نہیں ہے دیکھیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے ہی ہی ہے نا سارا پاور جو آئے جہاں سے جا رہا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اہم ایڈیا ہے مثال کے طور پر گلمرگ ہے ٹنگ گلمرگ ہے ان کے لیے کٹوٹی رکھی جا رہی ہے چار چار پانچ پانچ گینٹے اس میں بھی کٹوٹی کی جا رہی ہے پانچ گینٹو میں بھی کٹوٹی کی جا رہی ہے لہذا اس کے لیے حکام ایکشن میں آئے وہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ بات کر رہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹنگ مر کے ایک مانے جانے والی حیثی ہے ایک آہ بلکل نام میں ہاتھ چہرہ سیاست میں بھی ان کا ایک اچھا خاصا رول رہا ہے بات کر رہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا ساب ساب کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا ہی ہمارے حافظ رہے گا اگرچہ اس وقت انہوں نے ال جی انتظامی سے مانگ کی ہے کہ اس حالات پہ سنجید کی سے نوٹس لیا جائے یہاں کے لوگوں کو جو مشکلات بجلی کے حوالے سے دھرپیش ہے ان کا اضالہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کیا ال جی انتظامیہ اس گہری نیند سے جاب کر لوگوں کی مشکلاتوں کا اضالہ کرنے کے لئے گرونڈ لیول پہ ہمیں نظر آئے گی یا نہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے کشمیر کرون کے ساتھ اور اپنی میزوان اشرف رہی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار